بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سری لنکا کے حوالے سے بہت سی خبریں اس وقت گردش میں ہیں اس کی وجہ سری لنکا اکاؤنٹ میں اس وقت بری طرح جون کا فننشل کرائسس ہے بہران ہے اس کا شکار ہونے والے ہیں اور کسی بھی وقت وہ دیوالیا ہو سکتے ہیں اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مخالف دانشوار میں تجزیہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا چونکہ دونوں چین کے کرزے تلے دبے ہوئے دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں تو اس لیے بہت سے چیزوں میں وہ یہ نیرٹیو بلٹ کر رہے ہیں کہ چین پاکستان کا دوست نہیں ہے بلکہ پاکستان کو فسایا گیا سفید ہاتھی کی طرح کرزے دیئے گئے اور جو سری لنکا کے ساتھ ہو رہا ہے وہی جلد پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے اسی لیے فروری میں عمران خان چائنا جا رہے ہیں تاکہ ری سٹرکچرنگ کریں کرزوں کی لیکن اصل کہانی کیا ہے میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو سری لنکا کی پوری صورتحال بتاتا ہوں سری لنکا نے ابھی حال میں چین میں آج چین سے مدد مانگی کہ آپ ہمارے کرزوں کا ایک ری سٹرکچرنگ ہے اس کو طریقہ کار دیکھیں وہ نظرہ سانی کریں جو کرزے دینے میں آپ کو ہمیں تھوڑی سی سہولت دے دیں اور یہ درخواست سری لنکا کی جو صدر ہے راجہ پاک سے انہوں نے چین کے وزیر خارجہ جوان وی کے دورے پر آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور وانگ جی سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ری سٹرکچرنگ نہیں کرزے کی اب یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اربوڈ ڈالر سری لنکا نے چین سے لیے ہیں اور اس وقت ان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان کی فورن ایکسچینج اس کی وجہ سے ان کا ملک دیوالیہ پان کی طرف جا رہا ہے اگست دوہزار انیس میں سری لنکا کی حکومت نے سوری بیس میں نیشنل ایمرجنسی فانیشل ایمرجنسی بھی لگائی تھی اس کی وجہ ان کی معیشت بہت تیزی سے نیچے گیری تھی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر آ رہی تھی اور پھر ان کے جو ماہرین ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سری لنکا میں ایک بہت بڑا مالیاتی کرائسز یا جس کی وجہ سے ہیومن کرائسز بھی پیدا ہوگا کیونکہ جو قیمتیں ہیں وہ دوہزار بائیس میں اپنا ریکارڈ توڑ دیں گی اور اب دوہزار بائیس آ چکا ہے اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے سری لنکا میں ایسا کیوں ہوا ایک ہے فسکل ڈیفیسٹ اور ایک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ دونوں میں بڑے آسان الفاظ میں تشریح کرتا ہوں دیکھنے سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی حکومت کی آمدنی اگر حکومت کے خرچوں سے کم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ اسی طرح آپ کی جب تجارت ہے اس میں آپ بیرونی دنیا سے زیادہ مال منگوائیں اپنے ملک سے بیرونی دنیا کو کم بھیجیں تو ملک خسارے میں جاتا ہے اسے کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ یا تجارتی خسارہ یہ دونوں سری لنکا میں تباہی چڑی ہوئی ہے اسے پورا کرنے کے لیے دوہزار چودہ سے سری لنکا نے بیرونی کرزیں لینے شروع کیے اور پھر دوہزار انیس میں جو اس کی جی ڈی پی ہے ٹوٹل پورے ملک کی آمدنی اب لگا لے اس کا بیتالیس فیصد کرزوں تک پہنچ گیا سری لنکا دوہزار انیس میں تینتیس ارب ڈالر انہوں نے کرزہ لیا جو بیرونی دنیا سے لیا اور ان کی پھر کیا ہوا ہے جو ایک ریٹنگ ہے آپ کو پتا ہے جو دنیا کی موڈی جیسی کمپنی یا بڑی بڑی کمپنیاں ریٹنگ تیع کرتی ہیں مطلب آپ کو پتا ہے جس طرح آپ بینک جائیں بینک دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے پیسے واپس کر سکے گیا یا نہیں بینک اس چیز کا تیعن کرتا ہے اسی طرح یہ کمپنیاں تیعن کرتی ہیں کہ یہ ملک کرزہ دینے کی صلحیت واپس کرنے کی صلحیت ہے کے نہیں یہ وہی ریٹنگ ہے جس کی عمران خان اور ہم سب لوگ بڑی تعریفیں کرتے رہے کہ موڈی نے پاکستان کی ریٹنگ اوپر کر دی اب سری لنکا میں یہ ریٹنگ بی سے سی ہوگی اس کے دیکھیں ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سری لنکا میں کوئی گروت نہیں ہو رہی وہ آگے بڑی نہیں رہی چار فیصد میں کی گروت رکی تھی وہیں رکی رہ گی کرزوں کی واپسی ان کے لیے نممکن ہوتا جا رہا ہے دوہزار اکیس نومبر جو گزر ہے اس میں ان کے ملک میں صرف ایک شریعہ چھے ارب ڈالر رہ گئے تھے جبکہ حکومت کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو ساروں کے کرزوں کو ملا کر جو واپس کرنے تھے وہ تقریباً تین ارب ڈالر تھی اب اس میں سے پانچ سو میلین وہ جو گرنٹیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں بانڈ دیئے ہیں وہ اس میں بھی شامل تھے سری لنکا نے صرف چین کا پانچ ارب ڈالر کرزہ دینا ہے اور یہ چوتھے نمبر میں جاپان امریکہ آئی ہیں اب انہوں نے مزید پچھلے سال ایک ارب ڈالر کرزہ لیا چین سے اور جنوری دوہزار بیس یہ جو ابھی اب چل رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا ان کی کرنسی گر جائے گی انہوں کی کرنسی گر گئی ہے انہیں ابھی سینتیس ملین ڈالر جو ہے نا تقریبا کرزے کی ادائیگی جو واپس کرنے ہیں اب ملک میں چار شریہ آٹھ ارب کرزہ اس کے اوپر سے سود اوپر سے مہنگائی حالت یہ ہے کہ امیر لوگ امیر سے غریب غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں اب صدر نے وہاں پر کیا کیا معاشی امرجنسی لگائی فوج کو حکم دیا کہ کوئی زخیرہ اندوزی کرے قیمتوں میں اضافہ کرے اس موقع سے فائدہ پکڑ لیں کچھ حد تک فائدہ ہوا ہے اس سے ضرور کنٹرول ہو گیا ان کی وقتی طور پر جو زخیرہ اندوزی لیکن چاول چینی دونوں کوئی تخریج سے باہر ہو گئے ورلڈ بینک کے مطابق تقریبا پانچ لاکھ لوگ جو ہیں ان کے غربت کی لگیر سے نیچے جا چکے ہیں ابھی حال میں حکومت نے ان حالات کو وقتی طور پر اب یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے وقتی طور پر بہتر کرنے کے لیے کریڈٹ لائن اپنی استعمال کی کرزے کی اور ہمسایہ ممالک سے مثلا ہندوستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا اور ادھر سے اور امان سے پٹرول تیل یہ انہوں نے سستے داموں کسی سے مانگتا کے گزارہ کر لیا ایران کو انہوں نے یہ کرزہ واپس کرنے کی بجائے سرلنکا کی مشہور چاہے آپ کو پتہ ہے ہر مہینے اب پانچ ملین ڈالر کی چاہے یہ ایران کو دیتے ہیں کیونکہ ایران کی کسی کے ساتھ بائنگ سیلنگ ہے نہیں اور اس کے بدلے میں ان کے کرزے کیستے ہیں سفارتی مشن امبیسیاں بند کرنی شروع کر دی انہوں نے تین ممالک میں انہوں نے اپنی امبیسی اور سفارتی مشن بند کیے اور ملک ان کا اس وقت بڑے نازک ترین سطح پر پہنچ گیا اب ہمارے دانشوار جن میں اکثریت جو ہے ان پڑے لکھے جاہلوں کی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اس صورتحال کو پاکستان سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور وجہ میں نے کہا بغز عمران اور بغز چین یہ دو سر لنکا کے جو حالات اب ہیں یہ پاکستان کے حالات تھے دو ہزار اٹھارہ میں میں نے آپ کو ساری تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں ورنہ آپ ریوائنڈ کر کے پروام دوبارہ سن لیجئے گا اس وقت جو لوگ ہیں دیکھیں جی دو ہزار اٹھارہ میں تو مہنگائی نہیں تھی تو یاد رکھیں حکومت نے اس وقت میاں صاحب نے اپنی کریڈٹ لائن استعمال کر کے بلکل راجہ پاک سے سر لنکا کی طرح کھانے پینے کی اشیا ادویات یہ چیزیں سستی کروا لی تھی سستی میں گائی سٹاک آ گیا جس طرح آج سر لنکا کے صدر اپنی ادھار کی لائن استعمال کر رہا ہے میں اس کی آپ کو بڑی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کے بس کھانے کو پیسے نہ ہو پینے کا پیسے دوائی کے پیسے نہیں کچھ نہ گلی کے نکڑ پر آپ کی دکان موجود ہے ہر گلی میں پاکستان میں وہاں جائیں اپنا کھاتا کھلوائیں اور اسے کہے انسانی ہم دردی کے تحت چینی چاول آٹا ہمارے ریجسٹر میں لکھنا شروع کر دو ایک دن جب پیسے ہوئے تو ہم دے دیں گے وہ دگنا کر کے اس ریجسٹر میں لکھتا جائیں اور جب آپ اسے واپس کرنے کی جائیں ایک دن آپ کے بچے بڑے ہو جائیں وہ کہیں ہم نے اپنا کرزہ اتارنا ہے وہ جائیں جس طرح یہ حکومت چلائی گئی یہ انتہائی مشکل اور جان جوکوں کا کام تھا ان حالات میں جن حالات میں یہ معاقبت اور سرلنکہ والے آج کے حالات پاکستان کے دوزہ ٹھارہ میں تھے پاکستان نے کریڈٹ ریٹنگ بھی بہتر کی جی ڈی پی بھی اپنی بہتر کی ایکسپورٹ کے ریکارڈ بھی توڑے پاکستان کے جو رکے ہوئے دارے تھے تباہ برباد پی آئی اے ریلوے سٹیل سب کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھوڑا بہتر منافع بھی آنا شروع ہو گیا چین کے ساتھ حالات کو بہتر بھی کیا گیا کرزوں کی ری سٹرکچرنگ کی گئی چین کے ساتھ اب آپ دیکھیں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو سرلنکہ کے موجودہ حالات کے بارے میں بتائی وہاں صرف ایک ابھی بھی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے وہ کیا مہنگائی اتنی نہیں ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کے معاملے میں ہو سکتا ہے سرلنکہ میں مہنگائی تھوڑی کام ہو ایک تو فوج آگی زخیران دوزوں کو پکڑنا شروع کر دیا اشیاء کی جو قیمتیں انہیں ایک جگہ رکھا یہ نہیں کہ ایک ادھر بیچ رہا ہے چار گالیاں دے کے ادھر بیچ رہا ہے زیادہ ادھار کی جو لائن ہے تیمپری ریلیف جلدے تھوڑا سانس لینے کے لیے وینٹی لیٹر وہ انہوں نے پانچ سو ملین ڈالر کرزے سود میں ادھر ادھر سے پکڑ لیے تو وہ سستی ہوں گی چیزے وقتی طور پر پاکستان نے تو تین سال میں بت سرب ڈالر کا کرزہ واپس کی ہے اتنا تو ٹوٹل کرزہ سرلنکہ کی معیشت پہ رہا ہے جتنا پاکستان نے تین سال میں واپس کی ہے ظلم دیکھیں ذرا سرلنکہ کا ٹوٹل کرزہ اتنا پاکستان نے واپس کر دیتی جب اشیاء ضرورت مہنگی ہو تو پاکستان میں شور مات جاتا ہے یہ بڑا بڑا طفان ہو گیا لیکن جب یہ کم ہوتی ہیں یا وہ اپنی پرانی قیمت پر واپس آئیں تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی یہ امپورٹن نکتہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں اکانومی کو سمجھتے ہیں حالات کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ ملک کدھر پہنچ گیا تھا اور اب دو ہزار بائیس میں ہی کہاں ہیں اور ماضی میں دیکھیں آسف علی زردالی صاحب کی حکومت امیہ صاحب کی حکومت جب آئی ایم ایف کے پاس کرزیں لینے جاتی تھی تو وہ سب سے پہلے کرتے کیا تھے اپنے سے پچھلی حکومت کی تمام دو نمبریاں ان کے تمام دیئے ہوئے عداد و شمار انہیں بے نکاب کر کے گاتے تھے وہ تو جھوٹ بولا تھا ساگڈار اور ساگڈار صاحب کی باری آتی تو وہ کہتے ہیں وہ جی عفیظ شیگ نے سارے نمبر آپ کو غلط دیں گے یہ خود اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے آئی ایم ایف کو بتایا کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف پھر آئی ایم ایف آگے سے ایسی ایسی سخت شرطیں رکھتا تھا اور انہیں پتا تھا انہوں نے پوری کرنی نہیں ہے انہوں نے بھاگ جانا ہے دوزہ اٹھارہ میں وہی ہوا انہیں پتا تھا دوزہ اٹھارہ میں حکومت ان کی نہیں بنے گی اتنی طبعی چڑھا کر جلائیں کہ جو آنے والا ہے وہ سمجھنا اسے آئے کہ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پہلے رہوں یا آنسو جو میں اپنے صاف کروں یا اپنے بال نوچوں کروں گیا میں آج الحمدللہ پاکستان بڑے بہترین ٹریک پہ ہے اگر آپ اس کے جیجے میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں اس پروگرام کو دو تین بار دیکھیں ہو سکتا کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے عمران خان کو اگر پانچ سال مزید دیئے گئے تو وہ تمام پولیسیوں کا تسلسل وہ سمت اختیار کر لے گا جس کی پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے اور یہ کرزوں سے پاک ہو جائیں گے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کا جو انحصار ہے روحی سکھی آپ کھا سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے لمبا چڑا آپ کا کام نہ لیکن مانگے بھی نہ کام چلے گئے یہ سرلنکہ والے حلاب تیاد کسی اور اللہ معاف کر اس ملک کی طرح نہیں جائیں گے مس مینجمنٹ کرپشن اقربہ پروری خاندان کو نوازنا ملکی اداروں کو تباہ برباد کرنا عوام کے پیسے چوری کر کے باہر اپنے گھر بنا لینا ان گھروں کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنا یہ تو صافی کھڑے ہو کے ان کی سنتے کیسے مجھ سے سمجھ نہیں آتی دیکھیں اسی سلسلے کی اب ایک اہم کڑی حکومت کرنے جاری ہے شہباز شریف صاحب کو پکڑنے کے انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہوں ایک سینئر کابینہ کے رکن کی بات ہے ان کے موں کے الفاظ ہیں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی گارنٹی دے چکے ہیں آپ کو پتہ ہے اس جرم میں اب انہیں رگڑا لگے گئے کہ وہ تو واپس آنی رہے تو حکومت نے لاہور آئی کورٹ میں مکمل تیاری کی ہے اس کی حکومت نے پورا کام کی ہے اس دوران کہ جو رپورٹ نواز شریف صاحب نے میڈیکل رپورٹ پچھلے مہینے اپنی جمع کروائی ہیں اسے پہلے چیلنج کیا جائے گا جلی ثابت کرنے کا مکمل انتظام کر لیا ہے اور اسے اب اس دفعہ ایک سیاسی ایشو کے طور پر نہیں چلائیں گے قانونی ایشو کے طور پر چلائیں گے اور اگر دیکھیں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے بندہ واپس نہیں آیا چار ہفتوں میں تو گارنٹور تو فست ہے میں تو کامن سینس ہے بچے کو بھی پاکستان میں پوچھ لیا اب مکمل ثبوتوں کے ساتھ اس میڈیکل رپورٹ کو بھی جھوٹا ثابت کرنا ویسے ایک کام بڑا مشکل ہے لیکن جس طرح دیکھیں رانہ شمیم غلطی سے لندن سے ایفیڈیوٹ بنوا کے وہیں سے غلطیاں مار گیا مریم نواز صاحبہ نے کیلیبری فونٹ جو اس وقت اجاد ہی نہیں ہو تو اس میں اپنی وسیعت ٹرائب کروالی قطر کو خط نکلوا کے لئے ایک کام کا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت جس کا وجود ہی نہیں چاہیے تھا تو اسی طرح یہ میڈیکل رپورٹ میں انہوں نے ضرور کانونی بلنڈر مارے ہوں گے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آپ کو یاد نہیں رہتا آپ اس میں جو مرضی بنوا دیتے ہیں اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون کیا لکھ رہے تو حکومت اس بات پر دیکھیں نراز ہے عمران خان کو بھی اس بات پر غصہ ہے کہ عام پاکستانی جو اپنے گھر کی خریدوں فروغ کرے تو سور پہ ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے اس طرح عام لگتا ہے میاں صاحب جو ہے پچاس روپے کے میں چل گئے پر برطانیہ نکل گئے جہاں پر سات عرب کی درخواست حکومت نے کی دیں انہوں نے اس وقت جان کی ان کی گرنٹیاں مانگی جاتی تھی اس لئے حکومت کی کوشش ہے کہ دیکھیں نواز شیصہ بلکل صحت مند ہے ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں جس طرح حکومت کے الفاظیں میرے نہیں تو وہ باہر کھڑے ہو کر جس طرح انہیں سات سال کرپشن کی سزاویت وہ باہر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر پتا چل دے وہ کتنے بیمار ہیں تو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی سرلنکہ علاہ معاملہ جو ہے اس کو بڑا احتیاط اس پروگرام کو آپ نے دو تین دفعہ ضرور سننے کر سمجھ نہ آئے سوال بے شک میرے سے پوچھے میں بتانے کو تیار ہوں چائنہ عمران خان جا رہے ہیں فروری بڑی اہم انفرمیشن ہے معلومات ایک اٹھیک ہی ہیں لیکن ایک تو وقت تھوڑا دور ہے ابھی وقت سے پہلے میں وہ بہت ساری چیزیں رویل نہیں کرنا چاہتا اپنے سورسز ہیں ہمارے بھی تو میں وقت کے ساتھ ساتھ ہو جب قریب تھوڑا وقت آئے تو سوقت کچھ انفرمیشن دوں گا بڑی کی انفرمیشن ہے بڑی اہم انفرمیشن اسی طرح ریلیٹر چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم ہے سرلنکا کے حالات کو دیکھیں ان پرگرام کو سمجھنے کوشن دیکھیں پاکستان میں جو لوگ ہیں الحمدلللہ کریں ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں جو حالات میں آپ کو چھوڑ کے گئے تھے استغفراللہ بھی پاکستان پر بات ہو رہی ہوتی اس طرح کی آج جو سرلنکا بھی ہو رہی ہے تو اس لیے انشاءاللہ مشکل وقت ہے تھوڑی تنگی پرشانی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے ساری دنیا کام رکے میں ادھر دیکھیں اسٹریلیا میں یقین کریں کام رکے میں امریکہ میں برطانیہ میں ہر چکاں تباہی چڑی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ یہ سارا معاملہ انشاءاللہ اگلی کسی اپیسوڈ میں جب یہ چائنہ کا قریب آئے کا ٹور اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اس پر اس وقت میں کچھ اور نشاندہی کنوں اپنا خاص کیا رکھیں پیج کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ